بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے محسس ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسس ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے اور فیڈویک کے طور پر کومیٹس باکس میں پھر رہ کا احسار ضرور کیجئے تو لیجئے آپ بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی چانب ناظرین یقین ان یہ اپیسوڈ آپ کے لئے بہت زیادہ دلچسپ ثابت ہونے والا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی کبیر دادا کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میرا ہی شاگر اور میری بیوی کو بہن کہنے والا میری بیوی پہ ہی اپنی نظریں ٹکائے ہوئے ہیں جب کبیر دادا کو اس حقیقت کی شناسی ہوگی تو وہ پاشا کی طرف بڑھے گا اور پاشا کو پکڑے گا اس کے بعد پاشا کیا حال ہوگا اور آگے چل کے کبیر دادا کی موت کے بعد تناوش کو کہاں اور کیسے کوٹے پر بٹھا کر کیا اس کا عشر کیا جائے گا یہ سب سوالات تو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی موجود تھے انہی کے جواب کی سلسلے میں چلتے ہیں اپنے اپیسوڈ کی جانب اس کی پیاسی نظروں کو مایوسی نہیں ہوئی تھی وہ اندرونی امارت کے داخلی دروازے پر میٹھی مسکان ہوتوں پر بکھیرے کھڑی تھی اسے دیکھ کر کبیر دادا اردگرد کے مناظر سے بے نیاز ہو گیا تھا اچانک اسے یاد آیا کہ وہ تو صبح اس سے ناراض ہو کر گھر سے نکلا تھا گو بعد میں اس نے کال پر اسے راضی تو کر لیا تھا مگر وہ اتنی آسانی سے اس کی جانبکشی نہیں کرنا چاہتا تھا فوراں ہی چہرے پر سنجیدگی تاری کرتے ہوئے اس نے تناوش سے نظریں پھر لی آپ ابھی تک خفا نظر آ رہے ہیں اس کے قریب پہنچتے ہی تناوش نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پریشانی زہر کی وہ جواب دیئے بغیر خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا بات تو سنے نہ وہ اسے محبت سے بکارتی اپنی جانب متوجہ کرنے لگی کبیر دادا یوں ہی اموڑ بنائے سوپے پر بیٹھ گیا فوراں دو بھیز کالین پر بیٹھتی ہوئے اس نے کبیر دادا کے گھٹنوں پر تھوڑی ٹھیکی میں انہیں رونا شروع کر دینا ہے اس نے اس انداز میں کہا تھا کہ کبیر دادا انسی نہ روک سکا وہ خوش ہوتے ہوئے بولی پتا بھی ہے آپ انستے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ شاپنگ کے لئے چلتے ہیں سچ وہ کل اٹھی تھی میں لسٹ بھی بنا میں نے بنا لی ہے اس نے میز پر پڑی کتاب سے کاغذ نکال کر کبیر دادا کی آنکھوں کے سامنے لہرائیا کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر وہ مدرجات پر نظر دوڑانے لگی چھوٹی چھوٹی خیشات کی طویل فرست نے کبیر دادا کو دکھی کر دیا تھا اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے پہلے دن ہی تناوش سے کیوں نہ پوچھا بس اتنا تھوڑا سامان اس نے مو بناتی ہوئے کہا چار پانچ گھنٹوں میں بس یہی چند چیزیں یاد کی ہیں اب میرا مزاک اڑا رہی ہے نا اس نے مو بسورا وہ وارفتگی سے بولا اپنی گوڑیا کی قسم سنجیدہ ہوں استاج جی کہتے تھے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کانا چاہیے وہ اس کی تصحیح کرنے لگی یار انپڑ سا بندہ ہوں اب پڑی لکھی بیوی ملی تو ایسا ایسا سمجھ جاؤں گا سچ بتائیں آپ کی تعلیم کتنی ہے کلاس میں کون سی پوزیشن لیتے تھے استادوں کی مارک آئی ہے کہ نہیں اور امی جان ابو جان کیسے تھے مجھے سب بتائیں نہ کبیر پلیس وہ ملتجی ہوئی وہ اتمنان سے بولا ٹھیک ہے شاپنگ پر نہیں جاتے بس باتیں کرتے ہیں میں دو منٹ میں تیار ہو کر آئی وہ فوراں کھڑی ہو گئی تھی اس کی تیزی دیکھتے ہوئے کبیر دادا ہنس دیا تھا اچھا وہی کالج والے کپڑے پہننے ہیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا لیکن جب بہر نکلی تو کالج ہی کے کپڑوں میں تھی اس کے کپڑے تبدیل کرنے کے دوران وہ عظیم کو ضروری ہدایات دے چھکا تھا جب وہ تناوش کے ساتھ بہر نکلا تو اس کی کار تیار کھڑی تھی عظیم کو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ خود ڈرائیور ڈرائیو کرے گا اس لئے عظیم ڈرائیور کی جانب والا دروازہ کھڑا تھا کبیر دادا نے خود تناوش کے لئے دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے ہی دوسری جانب سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اس کے کہنے پر عظیم نے محافظوں کی ایک ہی جیپ تیار کی تھی کار کے آگے بڑھتے ہی جیپ اس کے پیچھے چل پڑی امتیاز بخش کو مخاطب ہوا کہتا تھا نہ یہ نمازن کبیر دادا کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی دیکھ لو کس طرح ناز نقرے اٹھا رہا ہے دروازہ صرف کھولا نہیں خود بند بھی کیا ہے بخش نے کہا یہ تو بیوی کا بنتا ہے کہ اسے عزت دی جائے آخر وہ بھی تو کبیر دادا کی خدمت کرتی ہوگی امتیاز صاحب کوئی سے بولا ہم سے تو زن مریدی نہیں ہوتی بھائی جب تم خود اپنے بیوی کو عزت نہیں دے سکتے تو کسی دوسرے سے کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری بیوی کی تقریم کرے گا امتیاز بگڑ کر بولا یار فلسفے بیان نہ کرو اس چوکری کے لیے کبیر دادا یوں دروازہ کھولے حد نہیں ہو گئی بخش فلسفے آنا لہجے میں بولا وہ چوکری کبیر دادا کی بیوی ہے اس کی عزت و حرمت ہے کوئی بیزاری لڑکی نہیں ہے کل کوئی اسی سے کبیر دادا کی نسل چلے گی اسے ملازمہ اور پون کی جوتی بنا کر رکھنے سے اولاد بھی نوکر جیسی جنے گی اور شہزادی بنا کر رکھے گا تو شہزادے پیدا کرے گی میٹرک تو کر نہ سکے اور باتیں کر رہے ہو پروفیسروں جیسی زندگی کا فلسفہ تعلیم نہیں تجربے کی مرغون منت ہوتا ہے امتیاز دنجی علیہ جی میں بولا اتنے تجربے کار ہوتے تو دو دفعہ شرط نہ ہارتے شرط ہارنے کو چوڑو ابھی کبیر دادا اسے شاپنگ کے لیے لے جا رہا ہے توڑی دیر بعد تم اس کا خریدہ ہوا سامان ہاتھوں میں اٹھا کر پھر رہے ہوگے تب میں پوچھوں گا کہ ایک چوکری کا سامان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے یار کوئی اور موضوع نہیں ہے تم دونوں کے پاس ڈرائیور نے انہیں جڑکا اور دونوں ہونٹ بینچ کر چپ ہو گئے تناوش کی سوچ کے برعکس کبیر دادا نے سب سے پہلے ایک جیولر مارکیٹ میں کار روکی تھی قیمتی زیورات کو دیکھتے ہوئے تناوش احران ہو گئی تھی جیولر کبیر دادا کا جاننے والا تھا بیٹھتے ہی جیولر نے ان کے سامنے مختلف زیورات کا ڈیر لگا دیا تھا جڑاؤں کنگن قیمتی موتیوں کا ہار بندیاں ٹاپس بندے بندے احلاکٹ انگوٹیاں نت ہلی بالیاں نیکلس پازیب وغیرہ کبیر دادا نے تناوش کے کان ناک کان گلے آتوں پاؤں وغیرہ کے لیے دو دو تین تین زیور خریدے تھی تناوش مہجوب سی بیٹھی کبیر دادا کو خریداری کرتی دیکھتی رہی بلکہ دیکھ کر کبیر دادا نے لاکھوں روپے کا چیک کاٹ کر بے پروائی سے جیولر کی طرف بڑھا دیا وہاں سے وہ اسے دوسری مارکیٹ میں لے آیا میک اپ کا سامان اور پھر سینڈل وغیرہ خریدنے کے بعد وہ کپڑوں کی دکان میں پہنچے تناوششے کے سامنے کڑی یہ ٹکنوں تک آتی کمیز کو دیکھ رہی تھی اور کبیر دادا اسے دیکھ رہا تھا اچانک اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز پڑی سلام علیکم سر ایک نوجوان لڑکی سے مسکرا کر دیکھ رہی تھی وہ کبیر دادا کو تھوڑی شناسائی نظر آئی مگر اسے یاد نہ آیا کہ اسے کہاں دیکھ چکا تھا جی میں وہ ذرا حیران ہوا سر میرا خیال ہے آپ مجھے بھول گئے ہیں میں نے اس دن آپ کو کپڑوں کی انتخاب میں مدد دی تھی اور آپ نے مجھے ایک سوٹ توفے میں دیا تھا اوہ سوری کبیر دادا کو فوراں یاد آ گیا تھا کوئی بات نہیں سر کبیر دادا کی یاد نہ رکھنے پر اسے ہلکی سی مایوسی ہوئی تھی شاید کبیر دادا کی طرف سے ملنے والے اس سوٹ کو اس نے کسی اور نظر سے دیکھا تھا اچھا اب وہ سوٹ اس کے لئے لیا تھا کبیر دادا نے شیشے کے سامنے کڑی تناوش کی طرف اشارہ کیا دیکھ لو جسمانی لحاظ سے آپ کی طرح لگتی ہے نا وہ لڑکی تناوش کی طرف گھوم گئی اس نے بھی کبیر دادا کے ساتھ ایک لڑکی کو کڑے دیکھ لیا تھا ایک لحظے میں اسے شاپنگ وغیرہ بھول گئی تھی وہ بس اسی جانب گورتی رہ گئی تھی کبیر دادا وہ خطرہ محسوس ہوا اور وہ اس لڑکی کو بولا آئیں آپ کا تعارف کرا دوں جی سر تناوش کو دیکھتے ہی وہ لڑکی مزید بجھ گئی تھی تناوش اس لڑکی نے اس دن لیباس خریدنے میں میری مدد کی تھی مجھے تو تمہارا ناپ ہی معلوم نہیں تھا گہرا سانس لیتے ہوئے وہ لڑکی تھی کی طرف متوجہ ہوئی شکریہ با جی اور اس کے ساتھ ہی اس نے کبیر دادا کو اتنی سخت نظروں سے گورا کہ وہ بے ساختہ سر پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا اچھا سر میں چلوں گی تناوش کو سر کے اشارے سے آداب کہتی ہوئی اس نے گویا کبیر دادا سے جانے کی اجازت مانگی شکریہ بہن کبیر دادا نے فوراں کہا وہ کن اکیوں سے تناوش کو بھی دیکھ رہا تھا اس لڑکی کے جاتے ہی وہ بولی یہ بہتر ہوگا جہاں میرے ساتھ کڑے ہو کر کپڑے پسند کرنے میں میری مدد کریں جی بیگم صحبہ مون پر انسی بکرتا ہوا وہ اس کے قریب ہو گیا زیر لگ رہی ہے یہ انسی تناوش کا مون اب تک بگڑا ہوا تھا ایسا بھی کیا کر دیا ہے یار میں کچھ بھی نہیں خریدوں گی میں بتا رہی ہوں تناوش رونے پر تیار ہو گئی تھی میں نے سب کے سامنے باؤں میں بر لینا ہے کبیر دادا نے دم کی دی باؤں میں بر لینا ہے اسے چڑھاتے ہوئے وہ دوبارہ کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گئی اچھا جہاں سے آٹل چلیں گے رات کا کھانا بہر ہی کھا کر لوٹیں گے اسے خوش کرنے کے لیے کبیر دادا نے تجویز پیش کی تناوش نے نفی مصر ہلایا نہیں رات کا کھانا گھر میں کھائیں گے آج ایک میمان کو بھی بھلایا ہے رات خالہ کو خاصوسی کرنے کا بتا کر آئی تھی واہ میمان بھی بلانا شروع کر دیئے اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو منع کر دیتی ہوں تم بہانے بہانے سے لڑنے کی ارہ کیوں ڈونڈ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک کہہ کر وہ دوبارہ ہینگر میں لٹکے مختلف اقسام کے کپڑوں کی جانب متوجہ ہو گئی خریدداری کر کے وہ بہر نکل آئی کار کے اکبی انشست اور ڈگی سامان سے بھر گئی تھی تم خفا خفا سی لگ رہی ہو اسے خاموش دیکھ کر کبیر دادا پوچھنے لگا وہ مو بناتے ہوئے بولی اگر میرے بس میں ہو تو آپ کے چہرے پر تیزاب پھینک دوں دماغ تو ٹھیک ہے کبیر دادا حیران رہ گیا تھا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ لڑکیاں یوں آپ کے آگے پیچھے گھومیں آپ کو محبت سے دیکھنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے وہ انسا تو تیزاب سے تو میں تمہارے دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہوں گا وہ وارتدگی سے بولی مجھے آپ ہر شکل ہر حالت میں قبول ہیں ویسے دوسرا دن ہے تمہارے تیور کچھ بدلے بدلے سے ہیں وہ اتمنان سے بولی اس کی وجہ بھی آپ ہیں لو نیا الزام بھی آ گیا کبیر دادا افسوس برے انداز میں سر ہلانے لگا وہ ازاد کرنا پسند کریں گی ہاں اس کی جانب کسکتے ہوئے تھناوش نے اس کے کندے پر سر رکھتی ہوئے کہا جب ایک عورت کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا شور اس سے پیار کرتا ہے اس کی قدر کرتا ہے اسے سر آنکھوں پر بیٹھاتا ہے اس کے سارے لاد اور ناز نخرے برداشت کرتا ہے تب عورت شور کے دل میں موجود اپنی اہمیت کو مد نظر رکھ کر کبھی کبھی ہٹ درمی اور بے جا زد پر بھی اتر آتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی ہٹ درمی اور بے جا زد تسلیم کی جائے گی خامکہ غصہ بھی دکھاتی ہے اور اس کا مطلب شور کی شان میں غصہ ہی کرنا نہیں ہوتا بلکہ وہ لاد کر رہی ہوتی ہے اپنے اختیارات کی آخری حد جان رہی ہوتی ہے ایک ہاتھ سے سٹیرنگ ویل سمالتے ہوئے کبھیر دادا نے دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک کی بھننگ کو مروڑا اور پھر وہی عرکت تناوش نے اس کے ہاتھ پر اہستہ سے تپر رسید کیا جتنی بڑی بڑی اور فلسفے آنا اب باتیں کرتی ہونا اتنی سیانی نظر تو نہیں آتی ہو کبھیر دادا نے اسے چھیڑا وہ مسکرائی اگر سیانی نہ ہوتی تو کبھیر کو چنتی یہ بھی خوب کہہ رہی ہو کہتی ہوئے کبھیر دادا نے پھول بیچنے والے بچے کے پاس کار رک دی تناوش کے لئے گجرے خرید کر اس نے اس کی ریشمی کہلائیوں میں پینائے اور آگے بڑھ گیا گر پہنچتے ہی کبھیر دادا سوفے پر بیٹھ گیا تناوش نے سب سے پہلے اس کے لئے چاہے بنائی اور پھر تمام سمان کو علماریوں میں ترتیب سے رکھنے لگی کبھیر دادا اسے کام کرتے دیکھتے ہوئے چاہے کی چسکیاں لیتا رہا سمان کی ترتیب سے فارغ ہونے تک شام کی آزان ہو چکی تھی نماز پڑھ کر اس نے شیشے کی میز کے ساتھ دو تپائیاں ملا کر رکھی اور رات خالہ کی ساتھ مل کر میز پر کھانا لگانے لگی میمان کو تو آنے دو کبھیر دادا نے اسے ٹوکا میمان بس پہنچنے ہی والا ہے وہ رکے بھی غیر کام میں لگی رہی کھانا لگا کر وہ بیر نکلی اور چند منٹ لگا کر جب وہ واپس آئی تو پاشا اس کے ہمراہ تھا سے دیکھتے ہی کبھیر دادا کا مور بگڑ چکا تھا وہ ایک دم کڑا ہوتی ہوئے بولا ٹھیک ہے تم لوگ کھانا کھاؤ مجھے ضروری کام ہے جہاں بھی جانا ہے کھانا کھا کر چلے جانا تناوش نے فورا اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تمہیں کہانا زد نہیں کرتے پاشا نہیں سے ڈانٹا میں زد کروں گی اور خدا کی قسم آپ نے کھانا نہیں کھایا تو نہ کھانا میں بھی نہیں کھاؤں گی اور نہ کہہ بھی آپ کا توفہ کابول کروں گی تمہارا دماغ خراب ہوا ہے کبھیر دادا نے جانے کا ارادہ موخر کرتے ہوئے بیٹھ گیا آپ خامخہ بھئیہ سے خفا ہو رہے ہیں انہوں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا تھا نہ کیا انہوں نے میری عزت عزیز نہیں ہے کیا انہیں اور پھر یہ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی میں گھر جا کر رہتی رہی ہوں کبھی کسی نے ایسی عرقت نہیں کی اور یاد ہے نا شادی کے پہلے دن ہی مجھے خاور شک اغوا کر کے لے گیا تھا بتائیں اس وقت کس کی غلطی تھی کبھیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش بیٹھا رہا تناوش پاشا کو آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی اچھا بھائیہ آپ انہیں معذرت بولے نا پاشا مو بناتے ہوئے بولا ایسے رویہ دکھا رہا ہے گڑیا تم بیٹھو کھانا کھاؤ اگر یہ دادا ہے تو تمہارا بھائی بھی ایک گینگ کا سربراہ ہے اور تمہارا بھائی کسی سے معافی نہیں مانگا کرتا تیری تو کبھیر دادا ایک دم اٹھ کر اس کی طرف بڑھا ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے اب دیکھتے ہیں کہ کبھیر دادا پاشا کی یہ اکر اور اندر کا جو غروع اور تکبر ہے اور اس طرح کی باتیں اور یہ جو بڑا بنتا پھر رہا ہے کبھیر دادا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کی جنگ پر جتلول ہوگی کتنی ہوگی آئے زندہ بچ پائے گا یا نہیں اور اگر پاشا کی موت ہوتی ہے اس کے بعد کبھیر دادا کے قتل ہونے کے بعد بیچاری معصوم خیالات کی مالک تناوش کا کیا ہوگا وہ جو بیڑی اسی کے اوپر آنکھیں گاڑے بیٹھے ہیں وہ کیا حشر کریں گے اس کا یہ تو ان تمام سوالوں کے جواب تو آپ کو نیکس ایپیسوڈ پر ملیں گے آئیوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ چاہتے ہیں نیکس ایپیسوڈ جلدہ پلوٹ کیا جائے تو پلیز اگر نئے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کمیٹس باکس میں اپنی آرہ کا ایزار ضرور کیجئے اب ہمیں ایجاز دیجئے نیکس ایپیسوڈ تک اللہ حافظ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری جزاکم اللہ خے